میں ایل ڈی سمرو جنرل سیکرٹری آل پاکستان سمرہ ایسوسیشن اس اسٹیشن پہ آیا ہوں جس کا نام ہے پتل مینالا یہ ظلہ رحیم یار خان میں ہے وہ سمرہ کینگڈم کا آخری تختگاہ تھا یہاں پہ وہ آخری جو باشا تھا سلطان حمیر سمرو اس کا مزار بھی یہی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی بری ہیسٹری جو ہے وہ یہاں کے موزز شخصیت اور خاندانی آر پاکستان سمرہ ایسوسیشن کا محبت رکھنے والے جناب نور رائی سمرو صاحب جو جناب واحد برکس سمرو صاحب کے پوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کی ہیسٹری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری خوش قسمتی ہے جو میں آج انکل لطیبینوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں عرصہ دراز تقریباً تیس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے جب میں تقریباً دس بارہ سال کا تھا اپنے دادا ابو کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا پہلی بار جب وہ تواریخ اسدل ملت سلطان دودھار سمرو شہید لکھنے کی تیاری کر رہے تھے جب ہم یہاں پہ آئے تو دادا کے ساتھ یہاں کے موجزین بھی تھے دوست بھی تھے انہوں نے ہمیں بتایا یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے آ رہے ہیں یہ جو مینار تھا یہ اس سے ساتھ اس کے پورشن بنے ہوئے تھے اب یہ ایک پورشن چیک کڑا ہوا ہے یا دو پورشن ہے بزرگ کو بتاتے ہیں یہاں سے ساتھ اس کے جو تھے اپنا منار کے حصے تھے وہ اتنی دور سے نظر آتے تھے اور یہاں پہ چراغاں بھی ہوتا تھا بعض اوقات لوگ یہاں پہ جمعیرات والی دن آ کے یہاں پہ جو ہے نا چراغ جلا کے جاتے تھے وہ ساری رات جل دیتے اور اس کی جو ہے نا روشنی دور دور تک لوگوں محسوس بھی کرتے تھے اور وہ اپنے بچوں میں بتاتے تھے یہ دیکھو پٹن منار کا جو منار ہے سومروں کی آخری تختگاہ کی نشانی جو ہے دیکھو یہ کیسے روشن و منور نظر آ رہی ہے آج جب میں آیا ہوں تو یہاں کے حالات جو ہے وہ یک سر بدل گئے ہیں ساتھ ہی ماشاءاللہ آبادی بھی ہو گئی ہے اس وقت تو کچھ نہیں تھا ساتھ ساتھ سیم تھی عرصہ بھی بہت ہو گیا تھا پھر دادا نے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اپنا جو سردار صاحبان تھے ان کے سومروں فیملی سے اور جو اپنی قوم سے محبت رکھنے والے تھے سرداری لائی بک سومروں صاحب صاحب ایک سپیکر قومی اسمبلی ان کو سپیشل انوائٹ کر کے سریمیار خان میں سیمینار بھی منقم کر آیا اور ان کو اس پٹن منارہ کی سیر بھی کر آیا اور ان کو پٹن منارہ دکھایا اور کہا کہ یار آپ بھی اس کے بارے میں کچھ سوچیں کم از کم اس کو سارے قادمہ میں لے جائیں یہ ہمارے پرکوں کی نشانی ہے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں بہت اچھا محسوس بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہربان محسن سومرہ قوم کا درد رکھنے والے انکل لطیقین سومرہ صاحب کراچی سے کراچی سے میں ان کی حمد کو داد دیتا ہوں پٹن منارہ کو دیکھنے کے لیے ہیں ان کے ساتھ جناب نور محمد سومرہ صاحب خیرپور سے اور بھائی ڈاکٹر راشد صاحب سومرہ صاحب حیدر آباد سے کیا بات ہے یہ تو کبھی تا حیات یاد رہنے والے جب تک زندگی ہے یہ لمحات ہمیں نہیں بھولیں گے اور میرے پاس الفاظ بھی نہیں نہیں میں کوئیتنا بول سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں بس لے آیا ہوں میرا بھی شوق تھا ان کے ابھی دل ہی شوق تھا جو اللہ پاک نے ہمیں یہ آج اس کی زیارت جو ہے یہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ساتھ مسجد بھی ہے یہ مسجد بھی اس وقت سے بنی آ رہی ہے جب سے یہ پٹن منارہ بنا ہے مزرگوں کا یہی کہنا ہے یہ مسجد بھی بہت قدیم مسجد ہے اور یہ بھی بتاتے تھے یہ ایک جو ہے نا ہاتھ کے لیے بنا ہوا ہوتا تھا ہاتھی والا گیٹ اس کو بولتے تھے ابھی تو پتہ نہیں وہ آثار بھی سب کے سب ختم ہو گئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا پر یہاں کے دل ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں بابا حمد سنگ مجی سائیم کیونکہ آج بھی مجھے موقع ملا یہاں پنجاب آنے کا اور رضی اللہ رحیم یارکانو کے اس سے قدیم ہی لاتے ہوئے سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اور یہ جمار فراؤنی پنجاب عقوبت دورظم سے یہ جمار کرتا ہوں کہ ان کے دیکھ بال کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے کہ یہاں کا جو یہ آثار قدیمہ ہیں یہ سے ان کو محفوظ کیا جائے اس آثار کبھی کبھی کوئی ملتا ہے یہ سمرہ قوم کی کنڈم کی کوئی حیثت رکھتا ہے جو آج بھی ہمیں یہ یاد لاتا ہے کہ سمرہ برادری بادشاہ تھے اور اسی وجہ سے پھر میں پنجاب حکومت سے یہ دماغ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی فنڈ رکھیں یہاں میوزم قائم کیا جائے لائبری قائم کی جائے اور یہاں سے ملی ہیں چیزیں ان کے لیے یہاں میوزم بنایا جائے تاکہ لوگ مختلف جگہوں سے آئیں اور سمرہ کنڈم کی وہ یادگار چیزیں بھی دیکھ سکیں بہت بہت شکریہ تاکہ حکومت پنجاب سے ہم بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہاں ٹورزم کا ایک ایسا اسپارٹ بنایا جائے تاکہ پورے ملک سے لوگ یہاں آئیں اور کوئی اٹریکشن ہو کہ یہاں بھی کوئی کسی ٹنڈم کا کسی زمانے کا کوئی نشانات ہیں دوستو اسلام علیکم